ہلو ایو ریون سو ای ہوپ آپ لوگوں نے اچھے پیسے کمائے ہوں گے ادھر کیونکہ زیادہ تر اچھے ٹریڈرز شورٹ میں ہی زیادہ تر پیسے کماتے ہیں تو بیسکلی میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس نفٹی کی قرابت میں انویسٹمنٹ کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے نفٹی میں اور بینک نفٹی میں کر سکتے ہو دیکھو جتنے آپ کے سمال کیپ، مڈ کیپ، لارج کیپ ہوتے ہیں سب کے الگ الگ ایٹی ایفز ہوتے ہیں ایٹی ایفز کیا ہوتے ہیں؟ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈس یہ میوچل فنڈ سے تھوڑا سا الگ ہوتے ہیں اس میں آپ جنرلی یہاں پہ جا کے ڈائریکل ہی کر سکتے ہو اور اس میں ٹیکس کا کوئی بینفٹ نہیں ہوتا ہے جیسے ELSS وغیرہ میں اگر آپ میوچل فنڈ میں کرتے ہو تو اس میں آپ کو ایٹی سی کے تحت مل جاتا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈس جو ہوتے ہیں یہ آپ کے الگ الگ ایس بی آئی کے بھی ہوتا ہے نپون انڈیا کا بھی ہوتا ہے باقی آپ کا موتی لال اسوال کا بھی ہوتا ہے تو الگ الگ ایٹی ایفز میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہو سو ابھی نفٹی کی میں بتاتا ہوں آپ کو جیسے آپ کو نفٹی لینا ہے یہاں سے اگر پانسو پوائنٹ اور گر جائے یا ابھی آپ یہاں پہ ایک کشت ڈالنا چاہتے ہو تو نفٹی میں ایک ایسے انویسٹمنٹ کریں تو آپ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈس کے تھرو کر سکتے ہو جس کو ہم نفٹی کے ایٹی ایفز کہتے ہیں تو اس میں آپ جیسے آوگے تو نفٹی بیز یہ نپون کا ہے باقی اور بھی ایس بی آئی کا بھی نفٹی کا ایٹی ایفز ہوگا باقی اور بھی ایٹی ایفز جنرلی سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نفٹی نیکسٹ ففٹی میں بھی جو سٹاکس ہوتے ہیں وہ سارے سٹاکس آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو کہ کیا ان میں وہ ہوتا ہے ریشیو ہوتا ہے اب جیسے یہ نفٹی بیز آپ دیکھ رہے ہو اس میں آپ چاہو تو لے سکتے ہو جتنا نفٹی میں وہ آئے گا گراوٹ آئے گی یا بڑھاوٹ آئے گی اسے حساب سے یہ بھی گھٹے گا بڑھے گا ٹھیک ہے اور بینک نفٹی اگر آپ لینا چاہتے ہو آپ سنچ رہے ہو کہ بینک بہت زیادہ گر گئے ہیں تو بینک بیز میں آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے آپ بینک کی لے سکتے ہو اگر مٹ کیپ نفٹی کا آپ دیکھنا چاہتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ مٹ کیپ میں آپ بلش ہو تو مٹ کیپ نفٹی کے بھی دیکھو ایٹی اف صوتے ہیں مٹ کیپ ایٹی اف یہ میرا ایسیٹ فرم کا ہے اور آپ کا آئی سیہے最ے قائے میں آپ کو یہ جیرودہ کا بتا رہا ہوں بیچ میں میں آپ کو یہ بھی بتا دے رہا ہوں اگر آپ کا جرودہ میں اکاؤنٹ نہیں ہے اگر آپ کھلوانا چاہتے ہو تو میرے اکاؤنٹ کے ریفررل کی دروہ اگر آپ کھلواتے ہو تو میں آپ کو پوری بیسک انفرمیشن دوں گا کیسے کیا چیزیں ہوتی ہیں کیسے ٹریڈنگ ہوتی ہیں کوئی سٹاک ٹپس نہیں کوئی ٹرکس نہیں صرف اور صرف کیا بیسکس ہے سٹاک مارکٹ کا وہ ساری چیزیں میں آپ کو بیسک سے بتاؤں گا جو کی آپ کے لئے کافی یوسفل ہوگی اب بیسکلی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو اب آپ کو ان� انڈیا سے بیٹھ کے باہر پر اگر انویسمنٹ کرنا ہے مان لیجے اگر آپ کو چائنا میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہو تو ہینگ سنگ بیس بھی آتا ہے یہ دیکھئے ہینگ سنگ جو چائنا کے مارکٹ کو وہ کرتا ہے تو یہ آپ ہینگ سنگ بیس جو ہے اس سے پہلے بھی میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ڈالا ہوا ہے وہ چاہوں تو آپ لوگ میرے ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہو تو یہاں سے آپ جا کے اس کو بھی لے سکتے ہو یا اگر آپ کو نیسڈیک جو یوس کا ہے اس میں انویسمنٹ کرنا ہے تو وہ موتیلال اسوال کا ایک آتا ہے فنٹ مون ہنڈرڈ کر کے یہ دیکھو موتیلال کا جو ایٹی ایف ہے یہ آپ کا نیسڈیک کا ایٹی ایف ہے اسی طریقے سے ایٹی ایف ہوتے ہیں میڈ کیپ میں بھی ایٹی ایف ہوتے ہیں نیفٹی بیس ویسے جنرلی لوگ نیفٹی یا بینک نیفٹی میں ہی کرتے ہیں یا نیفٹی نیکسٹ ففٹی جو ہے وہ بھی ایک انڈیکس ہے اس کا بھی ایٹی ایف آتا ہے باقی ان کے کونسٹیٹونٹس جو ان کے ک کچھ کر کے دیکھ سکتے ہو بہت ایزلی آپ کو ایولیبل ہو جائیں گے یہ دیکھیں ایس ڈی ایف سی کا بھی ایٹی ایف ہے تو ایٹی ایف ایسے جنرلی لوگ نیپون کا ہی لے لیتے ہیں میں بھی نیپون کا ہی لیتا ہوں جب بھی کبھی لیتا ہوں تو باقی یہ تھوڑا بہت آج کا ہو گیا آپ دیکھی سکتے ہیں تو یہی چیز مجھے آپ کو بتانی تھی ایکسچینج ٹریڈ فنڈ کے تھرو بھی آپ انویسمنٹ اپنے کر سکتے ہیں سٹاک مارکٹ میں جو ڈ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نفٹی میں ہی کرنا ہے یا بینک نفٹی میں ہی کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ دھیرے دھیرے کر کے اپنا جتنا بیسہ ہے وہ ڈپس پہ لگا سکتے ہو دیکھو اتنا ہی لگ بگ رہتا ہے 0.5 یہ گرا ہے 0.5 یہی یہی گرا ہے اور نفٹی بینک اگر آپ دیکھ رہو 0.8 0.88 یہی چیزیں ہوتی ہیں تو بیسکلی ایٹی ایف کے تھرو آپ انویسمنٹ کرو گی تو ایسے ہی آپ کو اگر گولڈ میں انویسمنٹ کرنا ہے اگر آپ گولڈ کا ڈیریکلی ف ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے سیلور کے ایٹی ایف میں تو اپنا بتایا تھا کہ میں نیویش کر سکتا ہوں تو سیلور کا بھی دیکھی ایٹی ایف آتا ہے یہ یو ٹی ای ای ایم سی نے لانچ کیا ہے اگر آپ کو کوئی بھی particular asset class commodity یا کچھ بھی لگ رہا ہے تو ان کے آپ ایٹی ایف کے تھرو اگر نیویش کرتے ہیں تو اس میں رسک بہت کم رہتا ہے مطلب ایسا compare to the normal market اگر آپ اسٹاکس میں کرتے ہیں رسک تو دیکھیں اسٹاک مارکٹ is subjected to market risk ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کوئی buy sell کا recommendation نہیں ہے جس میں آپ کو information دے رہا ہوں ایٹی ایف کیا ہوتے ہیں اینڈ ایٹی ایف میں نیویش آپ نیفٹی اور بینک نیفٹی جیسے چیزوں میں آپ کو نیویش کرنا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہو یہ ایٹی ایف کی تھرو آپ کر سکتے ہیں thank you so much ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو پہ please like کریے ویڈیو کو and subscribe کریے چینل کو ایسے ہی informative ویڈیوز کے لیے